اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہنشین بتشریف فرما موز ظلمہ اکرام مشایخین اعظام منلیسی رفقہ بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتہ اور ماں اور بہنوں عزیزان ملت میں سب سے پہلے آج جو سرزمین کشمیر میں سائلاب اور توفین کی وجہ سے چھے لاکھ سے زائد لوگ جو آج پریشان ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیگر ہو چکے وادی کشمیر میں دھائی سوک سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ابتدائی کلمات میں اس بات کا ذکر آپ تمام کے سامنے کروں کہ ہم کم سے کم اپنی دعاوں میں جو آج سری نگر میں جو لوگ پریشان ہیں سیلاب کی وجہ سے ہم ان کے لئے اپنی دعاوں میں خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جل سے جل اس مصیبت سے راحت دے اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ آج پریشان ہیں اللہ ان کو بچائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جل سے جل جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے اور عزیزان ملت منلس اتحاد المسلمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم جمع کشمیر میں جو سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں جان اور مالی جو نقصان ہوا ہے ملت اتحاد المسلمین اپنی جانب سے امداد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ملت اتحاد المسلمین آپ تمام سے بھی اپیل کرے گی کہ جو لوگ اسری نگر میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے گر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے یا مالی امداد اگر آپ کرنا چاہیں گے تو ملت اتحاد المسلمین آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتائے گی آج یقینا ہم کو ان مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنی زبان سے اس بات کا اخرار نہ کرے کہ کشمیر ہمارا اس ملک کا ٹوٹ حصہ ہے اگر ہم کشمیر سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو کشمیریوں سے بھی محبت کرنا پڑے گا اگر آج کشمیریوں سے محبت کرنے کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان معصوم کشمیریوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں آج پریشان ہیں وادی کشمیر میں ان کی مدد کے لیے نہ صرف سرزمین دکھن بلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے ان کی امداد اور ان کی مدد ہونی چاہیے مرکزی حکومت نے تو اپنے طرف سے دو ہزار کور کا اعلان کیا مگر آج ہندوستان کی عوام کے پاس ایک بہترین موقع آیا ہے کہ وہ ان کشمیریوں کے دلوں کو جیت لیں ان کو بتا دیں کہ ہاں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ٹوٹ حصہ ہے وہیں پر یہ کشمیری بھی ہمارے جسم کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے ہم ضرور ان کی تکلیف کو اپنے سینوں میں محسوس کریں گے اگر آج کشمیری پینے کے پانی کے لئے تڑپ رہے تو یقیناً یہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ ان کشمیریوں تک صاف پینے کا پانی مہیا کر سکیں اگر آج کشمیر کے بچے دواؤں کی وجہ سے کر مر رہے تو ہر ہندوستانی پر یہ فرض ہے کہ وہ ان معصوم کشمیری بچوں کو تیبی امداد پہنچانے کا انتظام کریں اگر آج کشمیری کی عوام کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھر تباہ ہو چکے تو یہ ذمہ داری ہندوستان کی عوام کی ہے کہ وہ ان کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا اگر آج کشمیری کی عوام جن کے گھر پانیوں میں ڈوب چکے ہیں جو آج پریشان ہیں ان تمام کو مدد پہنچانے کی ذمہ داری آج ہندوستان کی عوام کی ہے جو لوگ کشمیر کو ہم سے توڑنا چاہتے ہیں اگر ہم اس طرح کے راحت کے کام میں سالیں گے تیبی امداد ان کو پہنچائیں گے مالی امداد سے ان کی مدد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی تاریخ میں بلکہ ملک کی تاریخ میں میں ایک نیا باب لکھیں گے جس طرح ہندوستان کی عوام نے اترا کھن میں جو سہلاب آیا تھا اس سہلاب میں تمام ملک کی عوام نیک ہو کر ان معصوم لوگوں کی مدد کی جس طرح آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تو ہم تمام نے ان کی مدد کی آج پورے ملک عوام کو چاہیے کہ ان معصوم کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اپنا ہاتھ آگے بڑھیں ان غریب کشمیریوں کو جو آج بے حال ہیں پریشان ہیں جہاں پر آج بھی ان کو مدد نہیں پہنچ سکی ہے میرے عزیز دوستو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنی دعاوں میں بلکہ اگر اللہ نے کس کو استطاعت دی تو ضرور ان کشمیریوں کی مالی امداد کریں ان کو دوائیں پہنچائیں اور انشاءاللہ تعالی منلی ستحاد المسلمین اپنی جانر سے ضرور ان کی مدد کرے گی ہم نے آج منلی ستحاد المسلمین میں جماعت نے فیصلہ دیا کہ ہم پہلے اپنے طور سے بیس لاکھ کی امالی امداد کام اعلان کرتے ہیں اور جیسا آئی وہاں پر معلوم ہوگا کہ کس طریقے کی ان کو مدد کی ضرورت ہے تو منلی ستحاد المسلمین اس کے مطابق اس کے لحاظ سے ایک پروگرام بنا کر اپنی ٹیم کو وہاں پر روانہ کرے گی اگر ضرورت پڑے گی تو منلی ستحاد المسلمین اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھی وہاں پر روانہ کرے گی کیونکہ ابھی حالات اتنے خراب ہیں کہ بہت سے سری نگر کے علاقوں میں بہت سے جمعوں کے علاقوں میں بغیر کشتی کی حمل علاقوں تک نہیں پہنچ سکتے مگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے کرم کیا فضل کیا تو یقینا پانی کم ہوگا اس کے بعد راحت کے کام کا آغاز ہوگا آج ایک بہترین موقع ہندوستان کی عوام کے سامنے آیا ہے کہ وہ بتا دیں کہ نہ صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ٹوٹ حصہ ہے بلکہ کشمیری عوام سے بھی ہم کو اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا عزیزان ملت آج مہیں پر ہمارے ملک میں جو فضا بنتی جا رہی ہے افسوس تو مجھے اس بانت کہیں کہ ہندوستان کے وزیر آزم تو پندرہ آگس کے دن لال خلے سے کھڑے ہو کر بہت سے اعلانات کیے وہاں پر وزیر آزم نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں ہندوستان کی عوام سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ دس سال تک فرخہ ورنہ فسادات پر روک تھام لگ دی جائے وزیر آزم ہم کو تمہاری اس بات سے مقالفت نہیں ہے اختلاف نہیں ہے کیوں دس سال کیوں نہیں سو سال تک کیوں سو سال کیوں نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے فرخانہ فسادات کا خاتمہ کر دیا جائے مگر ہندوستان کی عوام آپ کی جماعت سے وزیر آزم آپ سے سوال کرتی ہے کہ بتاؤ تم نے تو اعلان کر دیا کہ دس سال تک فسادات نہیں ہونے چاہیے مگر یہ کون سا مزاج ہے کہ تمہاری اصلی جماعت تو رسس ہے رسس کے سربراں موہن بھگوت کہتے ہیں کہ یہ ملک ہندو راشتر ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرکزی حکومت سے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے یا ہندوستان ایک ہندو راشتر ہے یہ سوال میں نے پارلیمنٹ میں ہندوستان کے ام منسٹر سے بھی کیا تھا آج کے جلسے سے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اصدید نویسی مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہاری جماعت رسس کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہندو راشتر ہے کیا ہندوستان ہندو راشتر ہے یا ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اس کا جواب مرکزی حکومت کو دینا پڑے گا اس کا جواب ہندوستان کے وزیراعظم کو دینا پڑے گا اگر یہ ملک ہندو راشتر ہے تو ہمارے ہندوستان کے دستور کو پھاڑ کر پھیک دیا جائے اگر نہیں ہے تو تم کو کھڑے ہو کر کائنا پڑے گا کیونکہ ان تمام لوگوں نے ہندوستان کی آئین پر حلف لیا کم ہندوستان کی آئین پر حلف لیتے ہیں اگر ہندوستان کی آئین پر تم نے حلف لیا تو یہ آئین تم سے سوال کر رہا ہے یہ ہندوستان کا Constitution تم تمام سے سوال کر رہا ہے کہ جواب دو ان لوگوں کا جو کہہ رہے ہیں کہ ملک ہندو راشتر یہ ملک ہندو راشتر نہیں ہے بگوت یہ ملکندو راشتر نہیں بن سکتا یقیناً بی جے پی کامیاب ہوئی ہے اور میں نے پارلیمنٹ میں جیسا کہا کہ آج جو ایک باو بنا دیا گیا تھا کہ مسلم اور بینک مسلم اور بینک میرے عزیز دوست توقیقتی ہے کہ مسلم اور بینک نامی کوئی چیز نہیں ہے مسلم اور بینک نامی کوئی چیز نہیں ہے اگر مسلم اور بینک نامی چیز ہوتی تو اندوستان کی لوگ سوا میں تیویس مسلم اراکین لوگ سوا اتنے کم تعداد میں کیوں منتقب ہوتے اگر مسلم اور بینک ہوتا تو تر پردیش میں ٹھارہ فیصد کی آبادی مسلمانوں کی اور ایک بھی منتقب نہیں ہوتا اگر مسلم اور بینک ہوتا تو آندھرا ریاست سے کوئی مسلم لوگ سوا کا ممبر منتقب کیوں نہیں ہوتا اگر مسلم اور بینک ہوتا تو مہراشترا کے تیرہ فیصد مسلمانوں نے ایک بھی مسلمان کو رکنے لوگ سوا منتقب نہیں کر پائے اگر مسلم اور بینک ہوتا تو کرنا ٹکا سے کیوں نہیں ایک مسلمان بھی منتقب ہو سکا اگر مسلم اور بینک ہوتا تو بیہار سے اور زیادہ تعداد میں منتقب ہوتے مسلم اور بینک نہیں ہے ہاں اکثرتی طبقے کا اور بینک ہے جس کو آر ایس ایس نے ایک کر دیا یہ ان کی کامیابی تھی یہ ان کی کامیابی تھی عزیزانِ ملتِ اسلامیاں جہاں پر وزیرِ آزم نے اعلان کیا پندرہ آگس کے دن کہ ہندوستان سے دس سال کے لیے فسادات کا قاتمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم کوئی اختلاف نہیں ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اتر پردیش میں لف جہاد کے نام پر کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے کیا یہ مرکزی حکومت کی پالسی ہے کیا یہ مرکزی حکومت کی پالسی ہے کیا یہ بیان سے متعفیق ہیں بی جے پی کے صدر کا بیان آج ایکنامک ٹائمز کے اخبار میں آیا کہ بی جے پی کے صدر نے بیان دیا کہ لف جہاد ایک معاشی برائی ہے سماجی برائی ہے ماف کرنا بی جے پی کے صدر نے ایکنامک ٹائمز کے انٹرویو میں کہا کہ لف جہاد ایک سماجی برائی ہے لف جہاد ہوتا کیا ہے مجھے بتائیے آپ جہاد کے معنی رسیس کو ہم سے زیادہ معلوم ہو گئے موہن بھگوت کو رسیس کے تمام لوگوں کو جہاد کے بارے میں ہم سے زیادہ معلوم لف جہاد نہیں ایک بین الاخوامی سازیش ہے کہا گیا بین الاخوامی سازیش ہے کہ کتنے ہوئے بتاؤ مسلمان کتنے ہوئے مسلمان مجھے بتاؤ کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس اتر پردیش میں کتنے ہوئے بیہار میں کتنے ہوئے ہیدراباد میں کتنے ہوئے دلی میں کتنے ہوئے بمبئین ممبئی میں کتنے ہوئے مرٹوارا کے علاقے میں کتنے ہوئے نہیں لف جہاد ہو رہا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پیدا کیا جائے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اخلیتوں کے خلاف ایک آواز کو اٹھایا جائے ایک ماحول کو پیدا کیا جائے اور اکستی طبقے سے ایک کو پیغام دیا جائے کہ اپنے بچیوں کی فازت کرو ورنہ یہ مسلمان بچے لے کے بھاگ جائیں گے یہ کونسا جہاد ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جہاد کے معنی بتاؤ ہم کو آپ کیونکہ جہاد کے معنی ہم جانتے ہیں اور وہ معنی یہ نہیں ہے وہ معنی یہ نہیں ہے یقینا ملک کا کانسٹیٹوشن ملک کا دستور ہر بالک لڑکے اور لڑکی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پسند سے شادی کرے پسند سے شادی کرے مگر یہ آپ ہمارے خلاف نفرت پیدا کرنا لف جہاد لف جہاد تو پھر کیا ضرورت پڑی بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈروں کو یہ تمام شادیاں کرنے کی ان کا نام نہیں لینا چاہتا میں ایک ایک ترجمان ہے ان کے پارٹی کے ایک نائف صدر ہے ان کی پارٹی کے کہ یہ بھی لف جہاد کیے تھے بی جے پی کے پاس ایک بہت بڑے اکترس بھی ہے کیا انہوں نے بھی لف جہاد کیا مگر مقصد کیا ہے کہ نفرت کا بیج بویا جائے اور پھر مرکزی حکومت یہ نہیں جان پا رہی ہے بھول جا رہی ہے کہ اس سال وہ یہ تیہ کر چکے اعلان کر چکے کہ ہندوستان سے بارہ لاکھ اور کا ٹیکسس ملے گا بارہ لاکھ اور پچھلے سال دس لاکھ اور ٹیکسس میں ملے تھے اب یہ نئی حکومت کہہ رہی ہے کہ بارہ لاکھ یعنی دو لاکھ اور زیادہ اگر یہ لف جہاد کے نام پر یہ کرکٹ میچ چلتا رہے گا تو کہاں دو لاکھ اور کیا دس لاکھ اور کبھی آپ ٹارگٹ پاک پار کر سکیں گے آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی معاشیت بڑے نو فیصد تک جائے ہم کوئی اختلاف نہیں ہے مگر یہ کہاں پر پہنچے گا عزیزانِ ملت آج یہی چیزیں ہیں جس پر آپ کرم کو غور کرنا ہے کہ کیسے نفرت کی دیواروں کو اٹھایا جا رہا ہے وہی اتر پردیش کی سرزمین جہاں سے منلس اتحاد المسلمین کے ایک موزز رکن آج کے جلسے میں موجود ہیں آزمگر میں تین مرتبہ ہم کو پرمیشن دیا گیا جلسے کا اور دو دن پہلے کینسل کر دیا جاتا آج اسی اتر پردیش میں بی جے پی کے ایم پی بغیر پرمیشن کے جلسے کرتے ہیں اور ہم کو پرمیشن دے کر پرمیشن کینسل کیا جاتا ملائم سنگھ یادف صاحب میں آپ کو پیغام دیتی آ رہا ہوں اور پھر دے رہا ہوں آپ جتنا ہم کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا آپ کا نقصان ہوگا جتنا آپ منلس اتحاد المسلمین کو تر پردیش آنے سے روکیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا برا انجام تمہارا ہوگا دو ہزار سترہ کے میں کیا ہوگا ملائم سنگھ میں آج تم کو اس چوک کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اقتدار نہ تمہارے پاس نہ تمہارے بیٹھے کے پاس نہ تمہارے قاندان کے پاس نہ تمہاری جماعت کے پاس نہ عظم خان کے پاس انشاءاللہ تعالی جب دو ہزار سترہ کے سمبلی انتخابات ہوں گے تمہارے پاس اقتدار نہیں ہوگا بترین شکست انشاءاللہ تعالی سماجوادی پارٹی کی ہوگی بترین شکست ہوگی سماجوادی پارٹی کی چھس سو فسادات دو مہینے میں اور پھر سکولرزم کا باجاب آجاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے لوگ ہم کو ڈرائی جاتا ہے لوٹا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور پھر بی جے پی کے لوگ لف جہاد لف جہاد میرٹ میں اس بچی کا ذکر کیا گیا اگزیمنیشن کے بعد کیا بات سامنے آئی آخر کیوں اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے اگر تم یہ بولتے کہ نہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں عورتوں پر ظلم ہندو سماعت میں بھی ہو رہا ہے عورتوں پر ظلم مسلم سماعت میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے مگر نہیں ٹارگک کرو لف جہاد کے نام پر ارے احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں ہم کو یہ تو بتا دو کہ جہاد کے معنی کیا ہم دھوکہ نہیں دے سکتے جہاد کے نام پر کبھی تو خران پڑھ لو سورہ حج کی آیات کو پڑھ لو جس میں ہم کو کیا بتایا گیا جہاد کے بارے میں مگر نہیں ملک میں نفرت کی فضاء پیدا کرنا ہے اتر پردیش کے بائے الیکشن کے اسمبلی سیٹوں کو آسل کرنا ہے مہراشترہ میں الیکشن ہے اسمبلی کے ہریانہ میں ہے جھارکنڈ میں ہے یہاں پر مسلمانوں کے نام پر اوٹ لیا جائے کیا اسی لئے اختدار آپ کو ہندوستان کی عوام نے دیا یہ فیصلہ ہندوستان کی عوام کو کرنا پڑے گا جو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ملک میں ترقی ہوگی ملک میں فلاں ہوگا آج آپ بتائیے کہ کیا اسی لئے کیا گیا کیا اسی لئے کیا گیا کہ ملک ہندو راشتر ہے اگر یہاں پر ایک بچی اسلام خبول کرے گی تو سو مسلم بچیوں کو ہندو بنا دیا جائے گا کہ یہ جملہ سن لے کے لئے ہندوستان کی عوام نے اختدار دیا اگر ایک مرے گا تو سو مریں گے ہیٹ سپیس کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے مگر اگر ہم بولتے تو ساری دنیا بولتی دیکھو یہ بول رہے ہیں یاد رکھو ہم گنگوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہم مردوں کی نمائندگی نہیں کرتے اگر تم اپنے موہ میں زبان رکھتے ہو تو ہم بھی اپنے موہ میں زبان رکھتے ہیں اگر تم قانون توڑو گے تو یاد رکھو ہم تم کو قانون دکھائیں گے ہم تم کو قانون سکھائیں گے اگر تم ڈراؤ گے تو یاد رکھو ہم ڈرنے والوں سے نہیں ہیں اگر کوئی چار منار کے دامن میں کوئی خاتون آ کر پکارتی ہے چندالوں کی طرح تو یاد رکھو یہ اندوستان کی خیور سرزمین سرزمین دکھن تم یہاں پر آ کر پکارنے سے ہم کو ڈرانے سے یہاں کا نوجوان ڈرنے والا نہیں ہے یہاں کا نوجوان ڈرنے والا نہیں ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پولیس نے اب تک کیس کیوں نہیں بک کیا پولیس نے اب تک کیس کیوں نہیں بک کیا کوئی بھی آئے گا بکواس کرے گا چلے جائے گا جو دل میں آیا بکواس کریں گے کیوں نہیں پولیس اپنا خانون اپنا کام کرتا محترمہ کو گرفتار کرتے ہیدر آباد چھوڑنے سے پہلے آپ اپنے پولی سٹیشن کا ان کو مہمان بناتے وومنز جیل کو بھی جاتے محترمہ کو اور ان سے کہتے کہ جیل میں جا کر اپنا پاٹ پڑیے مگر نہیں خانون ہر ایک پر لاغو نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ خانون کا وہ جو سیکشن ہے ٹو نائنٹی فائیو آئی پی سی یہ لگتا ہے ون ففٹی تری اے یہ صرف ہمارے لیے بنایا گیا لوگ بکواس کرتے جائیں گے اس کے تعلق سے کوئی جواب نہیں ہوگا گوہا کا ڈپٹی چیف فنسٹر بولتا ہے کہ ہندو راشتر ہے بی جے پی بولتی نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے مگر آپ کی جماعت کا آدمی میں تلنگانہ کے چیف فنسٹر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف فنسٹر صاحب جو اتر پردیش میں ہوا وہ یہ پورے ہندوستان میں کرنے جا رہے ہیں اور تلنگانہ کی حکومت کو چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارے ازلہ ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہم بستے ہیں چاہے وہ رنگا رڈی ہو چاہے وہ کریم نگر ہو ورنگل ہو نظام آباد ہو محبوب نگر ہو اور محبوب نگر میں محبوب نگر اور مقتل کا ہی جو علاقہ ہے یہاں پر ایسے اچھے پولیس والوں کو وہاں پر پوسٹنگ کرنی چاہیے جو ان لوگوں کے سازش کو ناکام کر سکیں دوہزار انیس میں آگے جا کر آر ایسے یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ تلنگانہ میں حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے اور تلنگانہ کے چیف پینسٹر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا خواب دوبارہ پورا ہو جائے تو ان کو ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنا پڑے گا اگر ان کا خواب خدا ناقاستہ پورا ہوگا تو پھر ان کا خواب کا خواب نا صرف خاتمہ ہوگا بلکہ ان کو اختدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا اتر پردیش میں کیا ہوا میں تلنگانہ کی حکومت سے کہوں گا کہ اپنے پولیس کے عدداروں کو بھیجاؤ جا کر اتر پردیش کا معنی کرواؤ کہ کیسے وہاں پر سکرزم کا خاتمہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں کیسے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کیا گیا یہ تمام چیزوں پر حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے صرف اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بلنگ بانگ دعوے کرنا کہ بارہ فیصد دیں گے فلان دیں گے ارے بارہ دیتے خط دیں گے پہلے اس خطرے کا خاتمہ کرو اس خطرے کا مقابلہ کرو اور دیکھو یہ لوگ کیا کیا سازی شرح چاہ رہے ہیں اور ان سے ہم کو جواب چاہیے عزیز دوستو ایک طرف وزیر آزم کا ایک چہرہ میں ڈیولپمنٹ چاہتا ہوں ان کے پیچھے ان کی آر ایسس یہ تمام باتیں کرتی ہیں یہ آج ان کا خلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے سو دن تو نہ کافی ہیں ایک حکومت کے لیے یقیناً آنے والے مہینوں میں آپ اور ہم جان لیں گے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں یہ کیا مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو بات ہم الیکشن کے تخاریر میں کہتے تھے تو ہمارے مخالفین کہتے تھے کہ نہیں یہ لوگ خام خام اوٹ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ گجرات کی جیلوں میں جو پولیس والے سوراب الدین شیخ کو مارنے کے الزام میں جیل میں تھے آج بیل ہو گئی وہی ڈی جی ونزانہ جس کے اوپر الزام ہے سوراب الدین اور کوسربی کا اور کئی معصوموں کا انکاؤنٹر کرنے کا جیل سے نکل گیا وہ بڑے بڑے پولیس کو دیدار جیل سے نکل رہے ہیں بیل پر اور گجرات کی حکومت ان کا تخرر کر رہی کیا یہ آپ کی پالیسی ہے یہ جن پر ختل کا مقدمہ ان کو دوبارہ پولیس فورس میں بحال کر دیا جا رہا ہے عزیزان ملت یہ چیزیں ہیں جن پر آپ اور ہم کو غور کرنا ہے گازہ میں حملہ ہوا تبایوی مرکز یکومت خاموش تماشائی بنی بیٹی رہی مرکز یکومت خاموش تماشائی بنی بیٹی رہی اور ہندوستان نے ہمیشہ فلسٹینیوں کا ساتھ دیا میرے عزیز دوستو وہیں پر آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حدر آباد اخبارات نے لکھا کہ ہمارے کوئی چار بچے کلکتہ میں پولیس نے ان کو گرفتار کر کے واپس لایا کہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ کسی اور جگہ پر کسی ایک نام نیہات خلیفہ کے ساتھ جا کر لڑیں گے میرے عزیز دوستو یاد رکھو خلافت اگر سمجھنا ہے تو علماؤں کی صحبت میں بیٹھو اور پوچھو علماؤں سے کہ خلافت کیا ہے کون خلیفہ بن سکتا ہے کیا کیا اس کے اصول ہیں ہر عیرہ غیرہ نتھو غیرہ خلیفہ نہیں بن سکتا جو لوگ جو نوجوان جن کے دلوں میں جذبہ ہوئے میں ان کے جذبے کی خدر کرتا ہوں مگر میں تم سے سوال کر رہا ہوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے ان کے قدمت کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد نہیں فرمایا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ مسلم اور بخاری کے حدیث ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوائے تھے کہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ عمل کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وقت پر پانچوں نمازیں پڑھنا پھر سوال کیا گیا پوچھا گیا ہے رسول اللہ دوسرا پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پھر پوچھا گیا کہ تیسرا کون سا مل ہے جو اللہ کو پسند ہے آخہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحم جہاد کرنا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ جب ایک جنگ سے واپسی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہم جنگ ازغر سے اب جنگ اکبر کی طرف جا رہے ہیں صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ کیا ہے یہ تو فرمایا کہ تمہارے نفس کے خلاف تم کو جہاد کرنا ہے تمہارے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے اسی لئے تو جنہ دے بغدادین رحمت اللہ نے فرمایا جس نے اپنے نفس پر چلا وہ کفر پر خائم ہو گیا اسی لئے تو داتا گنج بخت جوری نے کہا کہ جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا وہی ایمان کا صلح ہے میرے عزیز دوستو میرے نوجوانو نفس سے مقابلہ کرو نفس سے جہاد کرو اور جو اپنے آپ کو نام نحات خلیفہ کہتا ہے نام ابو بکر رکھنے سے صدیق اکبر کی تمام خوبیاں اس میں نہیں پیدا ہو جاتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں آپ اپنے سپے سالار کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور جب چھوڑنے جاتی ہیں تو اپنے سپے سالار سے مقاطب ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھلدار درخ کو اونٹ کو اور معصوم جنوروں کو بغیر کسی وجہ کے حلاق نہیں کرنا بغیر کسی وجہ کے حلاق نہیں کرنا جو اپنا نام ابو بکر رکھ رہا ہے کیا تم یہ بھول گئے ارشاد کو کس نے دیا ان کو یہ کس نے ان کو اجازت دی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں تم ان کی لڑکیوں کو لے جا کر ان کی عصمت رزی کرو کس نے ان کو اجازت دی کہ تم ان لڑکیوں کو اپنے نفسانی قائشات کے لیے ارغمال بنا کر رکھو کس نے ان کو اجازت دی کہ جو شیعہ ہوئے اس کو گولی مار کر حلاق کر دو کس نے ان کو اجازت دی کہ اولیاء اللہ کے آستانوں کو مٹا دو شرک کے نام پر اگر تم سمجھتے ہو کہ احمد کبیر رفائی کے مقام پر اگر شرک ہو رہا ہے تو تم بحث کرو ان سے مگر کیسے تم اولیاء اللہ کے آستانوں کو نست و نابود کرو گے کیسے تم صحابہ کی مزاروں کو بم لگا کر اڑا دیتے ہو خالد بن ولید کی مزار کو بم لگا کر اڑا دیا گیا کیا یہ تمہاری خلافت ہے جس کو اللہ کی تلوار کہتے تھے میرے عزیز دوستو نوجوانو پہچھانو ان لوگوں کو یہ تمہارے جذبات کا مزاق اڑا رہے خلیفہ کون ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میری خلافت میں اگر رات میں گرے کتہ بھکا سو جائے گا تو مجھے در ہے کہ مجھے اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا یہ خلافت ہے یہ خلافت نہیں ہے کہ شیعوں کو گولی مار دو یہ خلافت نہیں ہے کہ عقیدے کے نام پر تمام مقامات کو جلا دو تھوڑ دو کوئی اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کی بچوں کو اٹھا لو گولی مار دو میرے عزیز دوستو پہچھانو ان لوگوں کو نوجوانوں یہ انٹرنیٹ پر اگر کوئی ڈالتے ہیں تم کے جذبات میں لا کر کہتے ہیں حیثہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے نہیں پوچھو ان لوگوں سے خلافت کیا ہے نوجوانوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں اور آپ کے پاس ایک ٹانگہ ہے اور اس ٹانگے کو قرائے پر دیتے ہیں ایک دن زیادہ پیسے آگئے تو جو شخص آپ کا ٹانگہ قرائے پر لے کر جاتا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ اتنے زیادہ پیسے کیسے آگئے آج تو اس نے کہا کہ آج بہت زیادہ لوگ آگئے تھے بازار میں مارکٹ میں اس لیے ٹانگہ زیادہ استعمال ہوا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کل جنور کو چھٹی ہوگی بہت زیادہ استعمال ہو گیا آج یہ خلافت ہے کیا تم دیکھتو ان لوگوں میں کیا کہا اللہ قرآن میں سور بخرہ میں کہ یقین اللہ کی راہ میں جہاد کرو مگر ظلم مت کرو اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا میرے عزیز دوستوں پہچھانو اس کو نوجوانوں اور نوجوانوں میں تمہارے جذبات کی خدر کرتا ہوں آؤ سرزمین دکھن میں جہاد کرو مسلمانوں کی صفحوں سے غربت کا خاتمہ کرو آؤ جہاد کرو جو جائل ہیں ان کو علم پڑھاؤ ان کو تعلیمی آفتہ مناؤ آؤ جہاد کرو منلس میں شامل ہو جاؤ اس ملک کو ان سے گلر رکھیں گے آؤ یہ بہت بڑا جہاد ہے آؤ منلس میں شامل ہو جاؤ ہم ملکر آرسس سے مقابلہ کریں گے یہ اللہ کی راہ میں جدو جہد ہے آؤ ہمارا ساتھ دو مظلوموں کیلئے انصاف کیلے لیں گے یہ ہے ہمارا اللہ کی راہ میں لگنا یہ یاد رکھو نوجوانوں آگ میں کو جانا آسان ہے مگر آگ کو بجھانا مشکل ہے گولی کھانا آسان ہے گولی کھانا مشکل ہے کسی کو جان سے مارنا آسان ہے ہم تم کو تعلیم دے رہے آؤ نوجوانوں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہم کسی کی گردن کو کاٹ کر کسی کے سر کو نہیں دکھائیں گے ٹرافی کے طور پر بلکہ اپنے گردن کو کٹائیں گے اور بتائیں گے کہ ہاں یہ حق کی کامیابی ہوئی کیوں ہوئی ہے کیونکہ یہ درس ہم کو میدانِ کربلا سے ملتا ہے یہ درس ہم کو میدانِ کربلا سے ملتا ہے کسی کی جان لینا آسان ہے جان بچانا مشکل ہے آؤ ہم جہاد کریں گے غریبی کے خلاف ہم جہاد کریں گے یہ جہالت کے خلاف کہ نوجوانوں میں تم کو یاد دلا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کیا میرے آخہ نے نہیں فرمایا کہ جہالت کے تمام جو تمام رواجات تھے ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا میں نے خاتمہ کر دیا جو لوگ کے خطل تھا ان کو معاف کر دیا عزیز دوستو یہی فرق ہے علم حاصل کرو علم حاصل کرو میرے نوجوانوں میں تم کو دعوت دے رہا ہوں یہ راستہ صحیح نہیں ہے یہ کون سا راستہ ہے کہ تم اپنے والد سے پیسے لے کر جاتے ہو بغیر اپنے باپ کو پوچھے اور چھٹی لکھتے ہو کہ جنت میں ملاقات ہوگی آپ کو کیسے معلوم آپ جنت میں جائیں گے آپ کو کیسے معلوم آپ جنت میں جائیں گے وہ خلیفہ بول دیا تو تم سن لیے انہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے ستہ ویس دن کے بعد اسرائیلیوں کے یہودیوں کے قلاف وہ مو کھولا میرے پاس تصاویر ہے کہ امریکہ کا ایم پی جان مکین کے ساتھ خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج ہم کو آنکھوں میں دول دال رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو جذبات میں لائے جا رہا ہے نوجوانوں اپنے جذبات کو میں تمہارے سلام کرتا ہوں مگر آؤ یہ اس مبارک سرزمین میں جو ہمارے باپ حضرت آدم نے پہلا قدم یہاں پر رکھا ہم یہاں پر غریبی کے خلاف نائنصافی کے خلاف ظالموں کے خلاف جہاد کریں گے قانون کی دائرے میں رہ کر لڑیں گے کیا تم تیار ہو تو آؤ ساتھ دو میرا میری ذات کا نہیں میری جماعت کا ساتھ دو سب سے بڑی ضرورت ہے آج اس بات کی کہ آج ہمارے بچیوں پر ظلم نہیں ہو رہا کہ آج ہم نے اقبار میں نہیں پڑھا کہ ایک شہر نے اپنے بیوی کا ختل کر دیا مارا اس کو تو بیوی نے فانسی لے لی تو بیوی کے بھائیوں نے آ کر بہنوئی کا ختل کر دیا آؤ نوجوانوں کیا تم کو یہ چیز نہیں ہلاتی کیا تمہارے دل میں جذبات نہیں پیدا ہوتے کہ مجھے کچھ کرنا ہے نوجوانوں کہ آج سری نگر میں پورا کشمیر ڈوبا ہوا ہے کشمیری کے گھروں گھر ڈوبے ہوئے کیا تمہارا دل میں آواز کیا تمہارے دل میں طلب نہیں پیدا ہوتی کیا تمہاری آنکھ میں آسو نہیں آتے کہ دیکھو یہ گھر ڈوب رہا ہے یہ بچی رو رہی ہے ایک ماں طلب رہی ہے ایک باپ طلب رہا ہے ایک بھائی طلب رہا ہے کیوں نہیں میں وہاں پر جاؤں مدد کرو اگر میں ڈاکٹر ہوں تو وہاں پر جا کر مدد کرو مگر میرے عزیز دوستو ان تمام چیزوں سے ہم کو سوچنا ہے سمجھنا ہے دین کو سمجھنا ہے علماؤں کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھنا ہے ورنہ یہ رسس تو چاہتی ہے کہ ہم کو اس طرح بدنام کر دیا جائے اور پھر ہم کو نشانہ بنایا جائے یاد رکھو آپ کو اور ہم کو دین سیکھنا ہے دین پر عمل کرنا ہے علماؤں کی صحبت کو اختیار کرو یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ان کی دو تخاریر کو سن لیے ان کے دو جملوں کو سن لیے یاد رکھو ان کو خران سنت کی کوئی تعلیم ان کو کوئی چیز نہیں مالو تم ان کو اپنا ہیوں نہیں بنا سکتے بیٹھو اپنے علماؤں کے ساتھ اور پوچھو ان سے کہ سعود دین اویسی نے ایسا کہا تھا کیا یہ سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا میں نوجوانوں سے دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ ہم کو یہاں پر اس ترزمین میں کام کرنے کے ضرورت ہے ہم کو تمام فتنوں کا خاتمہ کرنا ہے اور عزیزانِ ملت ہمارے ملک میں نئے نئے فتنے اُبھر رہے اختدار بی جے پی کے پاس آنے کے بعد ان کا حال ایسا ہو گیا کہ ہیدر آباد کے مشہور کہاوت ہے کہ نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا ہر روز ایک نئی بات ایسا کر دیں گے وہ ہو جائیں گا آپ اندازہ لگائیے کہ کتابوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے کیا تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جس وقت کہ یہ ایپل کا نیا سیل فون آیا تو آر ایس ایس کے لوگ بول دیئے نہیں ہم تو سیل فون اسی وقت ایجاد کر دیئے تھے کب ایجاد کر رہے تھے ایک لاکھ سال پہلے کیسے ایجاد کر رہے تھے آپ نہیں ہم لوگ بیٹھ کے اس وقت دیکھ رہے تھے عجیب و غریب بات یعنی اس طرح کی تعلیمات یعنی سائنس ترقی کر گیا تو آپ کہہ رہے نہیں ہم لوگ تو ایک لاکھ سال پہلے کر لیے تھے عزیزانِ ملت یہ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنی جماعت سے وابستہ رہیں اپنی جماعت کو مضبوط کریں اور اس ملک کے سکولرزم کو بچانا ہے کانگریس پارٹی کو جان لینا چاہیے کہ سکولرزم کو بچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے ہم سکولرزم کے کولی نہیں ہے یہ بوجھ ہندوستائن کی ہر عوام کو اٹھانا پڑے گا یہ بوجھ ہندوستائن کی ہر عوام کو اٹھانا پڑے گا یہ میرے کھندے پہ دال کر ساٹھ سال آپ بہت چلا لیے مجھے اب میں اکیلا اٹھانے کو تیار نہیں ہوں کانگریس پارٹی کے لوگوں کو سکولر پارٹی کے ذمہ داروں کو آگے بڑھنا پڑے گا یہ متحدہ مشترکہ بوجھ ہے جس کو مل کر اٹھانا پڑے گا ہم کو روکا گیا تھا نا مہاراشترا میں جہاں کئی بھی ہم جانا چاہتے تھے لب لٹر آ جاتا تھا کہ مت آئیے ممبئی جانا جاتے تھے تو مت آئیے تھانا جانا چاہتے تھے مت آئیے ممبرا جانا چاہتے تھے مت آئیے دھولیا جانا چاہتے تھے مت آئیے سولاپور جانا چاہتے تھے مت آئیے پربھنی جانا چاہتے تھے مت آئیے جتنا تو ہم کو روکتے گئے آج وہاں پر کیا ہے کہ لوگ بول رہے کہ خالی مندلس ہونا ہم کو اب یہاں پر خالی مندلس ہونا یہاں پر اب الیکشن کا خانون نافت ہوگا تو کیا کانگریس راشتہ وادی ہم کو روک سکے گی اب آپ ہم کو روک سکیں گے ممبئی میں کیا آپ ہم کو روک سکیں گے کل انشاءاللہ اتانا ناک پڑا کے جنگشن پر منلس اتحاد المسلمین کا ممبئی میں دیمشان جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ممبئی کی تاریخ کائکہ دیمشان جلسہ ہوگا کانگریسیوں ان سی پی کے لوگوں اب کائن میں سے روئی نکال کر سننا کل تم وہاں پر کیا بولا جائے گا تم سننا وہاں پر اور جو لوگ بی جے پی اور شیف سے ناکے وہ بھی سننا وہاں پر کیونکہ ہم دونوں کو بولنے والے بہت میچ فکسنگ کر لیے کانگریس اور بی جے پی شیف سے نا مہارا اشترہ میں یہ میچ فکسنگ کا خاتمہ اب اتر پردیش میں بھی کرنا کہ کس طرح سماج وادی پارٹی اور بی جے پی مل کر میچ فکسنگ کر رہی ہے اس کا بھی خاتمہ انشاء اللہ تعالی ہوگا عزیزان ملت آج ہمیں ایک ایسی عظیم شخصیت کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ جو تمام مرہوم منلس کے رفقہ تھے خائدین تھے ہم ان تمام کو سلام کرتے چاہے عبدالواحد ہوئیسی رحمت اللہ علیہ ہو چاہے غوث بیر صاحب ہو چاہے غلام غوث خان ہو چاہے عمر خان صاحب ہو اسماعیل زبی ہو شیخ محمد حقتر ہو رحمت حسین زیدی ہو ایسے ایسے ذمہ شان لوگ تھے جنہوں نے اپنا زندگی کا ایک ایک لمحہ منلس اتحاد المسلمین کے لیے مضبوطی کے لیے لگایا یہ اس وقت منلس کو مضبوط کیا جب منلس میں اتنا کرسمہ نہیں تھا جب لوگ منلس کے جلسوں میں نہیں آتے تھے اور ایسے پراشوب دور میں منلس اتحاد المسلمین کہیہ کیا گیا جب ہمارا سب چیز ختم ہو چکا تھا اس دور میں منلس اتحاد المسلمین کہیہ کیا گیا اور جو لوگ منلس پر تنقید کرتے ہیں میں تمہارے سام میں صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ خاسم رزوی کی منلس اتحاد المسلمین نہیں ہے یہ عبدالواحد ویسی کی منلس اتحاد المسلمین ہے یہ شیخ محمد اختر کی منلس اتحاد المسلمین ہے یہ اسماعیل زوی کی منلس اتحاد المسلمین ہے کیونکہ ہم نے اپنے دستور کو تبدیل کیا ہمارا دستور ہندوستان کے دستور کتاب ہے ہماری جلائی جمہوری دائرے میں رہ کر لڑنے والے ہیں ہاں تم کو اگر ہم سے محبت نہیں ہے تو ہم کو اس کو پرواہ نہیں ہے تم ہم سے اگر نفرت کرتے تو تمہاری نفرت تم کو مبارک مگر ہم لڑتے ہیں یقین ہم مسلمانوں کے کاس کے لئے لڑتے آئیں اور لڑتے رہیں گے مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرقہ پرست ہیں ہم دلیتوں کو اور بیک ورڈ کلاس کے لوگوں کو ساتھ لے کر لڑنا چاہتے ہیں ہم اندوستان کے سکلرزم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ ہم کو فرقہ پرست بولتے ہیں ہم تم سے سوال کرتے ہیں بتاؤ ہماری نمائندگی کہاں ہے اختدار تمہارے پاس تھا آخر کیوں ہم اس ملک میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں بہرال عزیز دوستو جمہوریت کی لڑائی جاری رہے گی ہم کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے اور دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اور کرم سے معصوم کشمیریوں کی مدد کرے اور دعا فرمائیے کہ مہراشترا کے سمبلی انتخابات میں اللہ منلس اتحاد المسلمین کے عراقین کو مہراشترا کی ایوان اسمبلی میں بجائے تاکہ وہاں پر کوئی حق کی آواز کو بلند کر سکے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمين